بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو کے اندر میں چیٹ جی پی ٹی کا آپ کے لیے ایک بہت اچھا فیچر لے کے آ رہا ہوں جس کی مدد سے آپ ریسرچ آرٹیکل کو کسی کولم کو اپینیر وغیرہ کو سمرائز کر سکتے ہیں اور اس کے ہائلائٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو آرٹیکل کا لنک چاہیے یا ٹائٹل وغیرہ سے کر سکتے ہیں اور ایمج کی ڈسکرپشن ایمج کس آرٹیکل کے اندر پبلش ہوا ہے اس کا ٹائٹل اس کا آتھر وغیرہ تو آپ اپنی سکل جو ہے ریڈنگ کی وہ امپروو کر سکتے ہیں اور مینیموم ٹائم کے اندر میکسیموم انفرمیشن جو ہے وہ گریب کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا ٹول ہے جس کو آپ کے یوز کر سکتے ہیں سپوز میرے پاس کوئی ایک آرٹیکل ہے جس کی میں انفرمیشن لینا چاہ رہا ہوں تو میں چلتا ہوں براوزر کی طرف یہ میرے پاس ایک آرٹیکل ہے آرٹیکل آپ کے پاس اوپن اکسیس ہونا جائیے یہ آرٹیکل ہے اور یہ اس کے آتھر ہیں تو میں اس کو کوپی کر لیتا ہوں اور اس کو میں چیٹ جی پی ٹی کے اندر پیس کر دیتا ہوں تو یہ میں نے اوپن کر لیا ہوا ہے آپ نے لاغن کر لینا ہے اور دن آپ نے یہاں پہ یہ پیس کر دینا اور اوپر آپ نے پرومٹ دے دینا ہے ایکسپلین دس آرٹیکل تو اور نیچے اس کا ٹائٹل اور آتھر نیم یہ پیس کر دیں پریفربلی اگر آپ کے پاس اس کا لنک بھی اویلیبل ہے تو ساتھ میں آپ لنک بھی ایڈ کر دیں اور ڈی او آئی بھی آپ اگر ایڈ کر دیں تاکہ یہ میکسیمم جو ہے پوریکٹ انفرمیشن آپ کو پروائیڈ کرے اگر آپ صرف ٹائٹل دیتے ہیں یا اس کا لنک دیتے ہیں تو اس سے یہ کسی اور آرٹیکل کی ایکسپلینیشن کی طرف بھی چلا جاتا ہے تو اس لیے آپ نے میکسیمم انفرمیشن دے کے then آپ نے آؤٹپٹ لینی ہے تو یہ میں نے کیا اب یہ اس آرٹیکل کے اندر جس چیز کے بارے میں انفرمیشن دی گئی ہے ان کو یہ ایکسپلین کر رہے تو آپ منیمم ٹائم کے اندر میکسیمم جو ہے وہ ریڈنگ کر سکتے ہیں تو اپنی ریڈنگ سکل جو ہے اس کی امپروو کر سکتے ہیں اس آرٹیکل کے اندر کس طرح کی انفرمیشن پروائیڈڈ ہے ایدھر آپ کے ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے تو آپ کو ایک پیراگراف پڑھ کے آئیڈیا ہو جائے گا rather than آپ یا اس میں سے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ کو روپائیڈ ہیں تو آپ آئی لائٹ کر دیجئے یہاں پہ پرومٹ دیجئے then آپ یہاں پہ ایک پرومٹ دے سکتے ہیں کہ اس نے ابھی تو آپ کو ایک سمری ٹائپ دیا تھا آپ میکا لسٹ آف کی ریزرٹ آف دا اباو آرٹیکل تو یہاں پہ پر کر دیں یہ آپ کو ان کی سمری جو ہے وہ پروائیڈ کر دے گا کہ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں لائک اب مزید آپ لکھیں اس کے اندر ہی create five highlights create five highlights آف دا اباو آرٹیکل تو یہ اس کی highlight جو ہیں وہ create کر کے آپ کو دے گا کہ امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہیں اس کے اندر کون کون سے ڈسکس ہوئے ہوئے ہیں تو اس طریقے سے آپ minimum time کے اندر maximum reading جو ہے وہ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ تو تھا لنک اب اگر آپ نے آرٹیکل ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے تو اس ڈاؤنلوڈ آرٹیکل کے پی ڈی ایف سے آپ نے copy کر لینا ہے title اور author name بغیرہ اس کو copy کر کے تو آپ chat gpt کے اندر چلے جائیں اس کو paste کر دیں اور again جو ہے یہاں پہ prompt دیں explain this article تو یہ اب اس article کو explain کرنا start کرتے گا again آپ اس کی highlight کر سکتے ہیں اس کی summary create کروا سکتے ہیں تو یہ depending upon کے آپ پر کس طریقے سے اس کو prompt دیتے ہیں اس کی instructions کس طریقے سے دیتے ہیں اس کے aparting جو ہے یہ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے اس کو summarize کر کے دے دے گا اسی طریقے سے کوئی image ہے آپ کے پاس like یہ میرے پاس ایک article ہے تو اس کے اندر یہ ایک image ہے تو میں اس image کی explanation چاہتا ہوں ہمیں اس image کا link copy کر کے تو chat gpt کے اندر جاؤں گا یہاں پہ اور یہاں پہ instructions دے دوں گا یہ میں نے لکھ دیا ہے explain in detail this image then آپ نے یہ image کا link provide کر دینا ہے اور article سے آپ نے اس image کو copy کر لینا ہے کہ یہ آپ کے article کا title کیا ہے اس article کا title آپ نے دے دینا ہے title کے ساتھ ساتھ اپنے image کی caption بھی provide کر دینا ہے تو یہ image جو ہے میرے پاس image ہے this one تو اس کو آپ copy کر کے تو اس کو paste کر دیں اس کے اندر جا کے chat gpt کے اندر تو یہ اب اس image کو explain کر دے گا بے شک ساتھ میں آپ article جو ہے اس کا link بھی provide کر دیں تو اس image کو یہ then summarize کر دے گا آپ کے لیے یہ then prompt دیں اور then یہ اس نے اس کی explanation جو ہے وہ شروع کر دی ہے کہ یہ image ہمیں کس چیز کے بارے میں information دے رہی ہے تو اس طریقے سے آپ image کو even table کو graphs وغیرہ maximum information جو ہے وہ لے سکتے ہیں یہ صرف research article کے اوپر applicable نہیں ہے کوئی opinion ہے column ہے تو اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں like یہ ایک column ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس جو chat gpt ہے اس کے اندر web browser جو web access ہے یہ والی extension ہونی چاہیے then آپ یہاں پہ لکھیں گے اور یہاں پہ prompt دے دیں create summary for this opinion تو بے شک آگے آپ اس کا title بھی دے دیں title آپ copy کر لیں یہاں سے یہ terrorism and election تو یہ normal جو آپ کے پاس chat gpt ہے اس کے اندر نہیں ہوگا کیونکہ latest information ہے تو آپ کو اس کے ساتھ chat gpt web اس کی extension install کرنی پڑے گی then آپ یہاں پہ click کریں تو یہ آپ کو اس کی summary create کر دے گا then آپ یہاں پہ click کر دیں تو یہ اس کی آپ کو summary provide کر دے گا تو یہ اب اس نے summarize کرنا شروع کر دیا اس article کو یہ latest article ہے اس کی اس نے یہ summary provide کر دیا تو opinion column وغیرہ اس کی summary research article کی summary کسی news کی summary آپ بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کے لئے اس کو بڑے اچھے طریقے سے summarize کر دے گا جو سب سے اچھا ہے وہ image کی explanation ہے i hope کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے مفید ثابت ہوگی موسیقی موسیقی